غلام حسین المعروف کاما پہلوان دنیای پہلوانی کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی جگہ آج تک کوئی نہ لے سکا ساری زندگی نقابل شکست رہنے کا عزاز ہوا یا کوئی اور کارنامہ گامے نے فن پہلوانی میں ایسی تاریخ رکم کی کہ اس سے پہلے یا شاید بعد میں کوئی بھی دوسرا پہلوان رکم نہ کر سکا مارشل آرٹس کی دنیا کے بے تعدد بادشاہ بروسلی بی گاما پہلوان کے بہت بڑے مددہ تھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے گاما پہلوان بائیس مئی اٹھارہ سو اٹھتر کو بہارت کے شہر امرتسار میں پیدا ہوئے وہ کسی دیو مالائی کردار کا حقیقی روپ تھے انہیں مشرق کا ہرکولیس بھی کہا جاتا تھا گھنی لمبی موچھیں قد پانچ فٹ سات انچ چوڑا سینہ تقریباً ایک سو چھتالیس انچ اور کمر چوتیس انچ تھی لیکن مزاز ایسا کہ کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھایا دیسی کشتی لڑنے والے پہلوانوں کا ہوف ہوتا ہے کہ وہ بوڑے نہ ہو جائیں لیکن گاما پہلوان تا دم مرگ شاید بوڑا نہیں ہوا انہوں نے اپنے زندگی کے پچاس برس پشتی لڑی اور پھر شاید مایوس ہو کر کنارہ کشی اس لیے احتیار کر لی کہ کوئی بھی پہلوان اگھاڑے میں ان کا سامنا کرنے تھے کتراتا تھا تقریباً چار سو مقابلوں میں فتح ان کے نام پر ریکارڈ ہے اور وہ زندگی بر ناقابل تسخیر رہے گاما پہلوان زلہ امرت سار کے ایک گاؤں جبو وال میں پہلوانی سے وابستہ ایک مسلمان کشمیری ہاندان میں پیدا ہوئے والد محمد عزیز بخش بھی پہلوان تھے اور ان کے بڑے بھائی امام بخش بھی پہلوانی کا ایک روشن باپ تھے دونوں بھائیوں نے گھر سے ہی پہلوانی کا درس حاصل کیا لیکن گاما پہلوان کی عمر چھ سال ہی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے نانا نون پہلوان کے زیرے اثار رہے نانا کے انتقال کے بعد ان کے ماموں ایدہ پہلوان نے ان کی تربیت کی گاما پہلوان پہلی بار پہلوانی کے میدان میں اس وقت منظر عام پر آئے جب اٹھارہ سو اٹھاسی میں ریاست جودپور کے مہاراجہ نے پہلوانی کا ایک مقابلہ منقض کروایا اس مقابلے میں ہندوستان بار سے چار سو سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی اس مقابلے کے بہترین پندرہ پہلوانوں میں گاما پہلوان بھی شامل تھے اور اس وقت ان کی عمر صرف دس برس تھی اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر مدیہ پردیش کی ریاست وطیہ کے مہاراجہ کے زیرے سایہ پہلوانی کی تربیت حاصل کی کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گاما پہلوان کو چیلنج کرتا اور اگر کسی موقع پر کسی پہلوان نے گاما پہلوان کو مقابلے کی دعوت دی تو گاما کہتے تھے کہ پہلے وہ ان کے بڑے بھائی امام بخش پہلوان کو چت کریں لیکن گاما پہلوان پر کسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب اٹھارہ سو پچانے میں انہوں نے سترہ برس کی عمر میں اس وقت کے رستمہ ہند رخیم بخش سلطانی والا کو مقابلے کی دعوت دی رحیم بخش سلطانی والا کا تعلق بھی ایک مسلمان ہندان سے ہی تھا گاما پہلوان کی بکیہ سٹوری آپ کو اگلی قسم میں دیکھنے کو ملے گی آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنے سکے اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ